بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں بیوز آپ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں بلکھل ٹیف ہوں الحمدللہ دعا اللہ پاک آپ کو حیر آفیت سے رکھیں آج میں بنا رہی ہوں پیٹ درد کی بھی سپیشل کاوا اور یہ بہت آسان ہے گھر میں مجود ہمارے پاس جو گھر میں مجود ہمارے پاس جو گھر میں مجود ہوتے ہیں ہر گھر میں مجود ہوتے ہیں ہر کچن میں مجود ہوتے ہیں ہم اس سے بنائیں گے اس کو اور اکثر جو ہے پیٹ درد کا مسئلہ اس طائم ہوتا ہے جس طرح رات کا ٹائم ہو جس طرح سارے میڈیکل سٹور باند ہو یا دکٹر وغیرہ سارے سوئے ہو تب ہمارے ساتھ پیٹ درد کا مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ ایک کومن چیز ہے لیڈ نائٹ کھانا کھانے کے ورہ سے جو ہیں رات میں دعوت تک کھانا کھانے کے ورہ سے نان کھا لیا یا آپ نے ہیوی فوڈ کھا لیا اس کے علاوہ آپ نے آئس کریم کھائی کریم چٹ کھائی تو اسی طرح سے ہم ہمارا پیٹ میں سارا ہے کچھ ایک ٹائم میں ڈالنے کے ورہ سے ہمارا پیٹ یہ خراب ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو جو کھا بتاؤں گی وہ ہے موشن پیردر کہہ وغیرہ اگر کسی کو آ رہی ہے اور اچانک رات کے ٹائم یا صبح صبح ہمیں آپ کو یہ مسئلہ پیش آیا تو اس کے لیے بہت سوبر دست ہے بہت ایزی ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے یہ ہمارے پاس ہے پودینہ پودینہ جو ہے وہ بہت اس کے فائدے ہیں آپ کو جو پتا ہی کتنا اچھا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے اجوائن جو ہر گھر میں مجھولت کے کچن میں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تو میرے پاس چھوٹے ٹکرے تھے اس لیے میں دو ٹکرے رہنی ہیں اگر آپ کے بس بڑے ہوں تو آپ ایک بھی لے سکتے ہیں تو یہ جو کھاوہ ہے یہ اس وقت کام آتا ہے جب کچھ سمجھ نہیں آتی اور پیٹ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس وقت کیا کریں تو یہ جو ہے آپ پودینہ جو ہے ہر وقت تو فریش نہیں ملتا تو آپ پودینے کو جو ہے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اس کو آپ دوب میں سکا کے دوب میں سکا کے آپ اس کو جب یہ سکت ہو جائیں اس کے پتے تو آپ اس کو سٹور کرنے تو پھر رات میں جب آپ کو ضرور پڑے تو آپ اس پتوں کو نکالیں اور کعوہ بنانے بہت اچھا بہت ایزی کعوہ ہے تو میں نے جو ہے یہ ایک کپ میں نے بنانا ہے کعوہ یہ والے ایک کپ بنانا ہے تو میں نے اس کعوہ کپ جو ہے پانی یہ لیا ہے کچھ ہم پانی اس کو پکائیں گے اور چھوڑا سا اس کا کلر بھی نکلے گا مزیدار سا کاوا ہے چلیں آپ کو بتاتے ہیں اس کو کیسے بڑھانا ہے دیکھ میں نے پتیری لے لیے اس میں میں نے پانی ڈال دیا اور یہ پت پر دینا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ جو ہے ہجوائیں یہ ڈال دوں گی اور یہ ڈال چینی کے ٹکرے یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو ہم اب پکا لیتے ہیں اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ جو ایک کپ رہ جائے جو تھوڑا سا اوپر ڈالا تھا ہم نے سوا کپ ڈالا تھا تو وہ تھوڑا سا پانی ہشک ہو جائے اور اتنا پکانا ہے ہم نے اس کو آپ اس کو بچوں کو بھی لے سکتے ہیں بچوں کو بھی لے سکتے ہیں دو سے تین چمچ بڑے فائدے ہیں اس کے اس کا کوئی تینشن بھی نہیں ہے کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ بچوں کو رام سیجلی بنا کے لے سکتے ہیں اور یہ ہے کہ بہت اچھا ہی کوا ہے آپ اس کو جب تیار کریں گے تب اس کے ریزلٹ آپ دیکھیں گے بعض کار یہ ہوتا ہے کہ ہماری بوڈی کو نا میڈیسن کی آج پڑ چکی ہے تو اگر آپ کو اسی سے فرق نہ پڑے تو آپ نے ڈوکٹر کے پاس ضرور جانا ہے اس کے اوپر نہیں رہنا یہ تو ہم ٹوٹکے لگاتے ہیں گھر میں جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں چلو گھر کی چیزوں سے ہم پرے ٹوٹکا کر لیں اور اگر نہیں کوئی فرق پڑے گا نہیں پیر درد ٹھیک ہوگا تو پھر ہم ڈوکٹر کے پاس جائیں گے تو اس لیے یہ ہے وہ کوا جو اگر رات میں کسی ٹائم آپ کو ضرورت پڑے پیر درد ہو موشن ہو کیا وغیرہ آ رہی ہو تو آپ یہ کوا بنا کے اسی ٹائم پی سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ افقہ ہوگا آپ کی طبیعت میں سکون محسوس ہوگا اور پیر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری ماں جو ہے ہمیں اسی طرح گھر کی چیزیں بنا کے دیتی تھی جب ہمارے سے پیر در مسئلہ ہونا یا کوئی ایسا مسئلہ ہونا موشن وغیرہ کا تو اس طرح کے کوا بغیرہ بنا گئے میں دیتی تھی دوکٹر کے پاس ہم لوگ کم جاتے تھے لیکن آج کل جو ہے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ باغے دوکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس لئے ہماری بوڈی کو جو ہے وہ دوکٹر کی میڈیسن کی بھی عادت ہو گئی ہے اور انٹی بیٹک جب ہمارے تک ہمارے جسم میں نہ جائے جب تک ہمیں ایسے رکھے جسے ہمیں دعائی ملین اچھی اور ہمیں آرامی آئے تو یہ بس مائنڈ کی بھی بات ہوتی ہے اور کچھ ہماری بوڈی کو نہ دعائیوں کی بہت زیادہ عادت پڑ چکی ہے تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ٹوٹکے وغیرہ جن کو پتا ہے ان کے لئے تو بہت اچھا جن کو نہیں پتا ان کو بھی اس چیز کی معلومات بھی رکھنی چاہیے تاکہ جو ہے اگر ایمرجنسی میں کسی ٹائم پیٹ درد کا یا موشن کا مسئلہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہ گھرمی اس طرح کے کعبے بنا کے دے سکیں اچھا ایک چیز ہوں جب یہ فابا ہم لوگی نے سردیو میں بنانا نا ہے اس کو گھرم پینے اور جب جب ہشن قرمی میں پینا ہے اس کو تھندہ کر کے پینا ہے اگر آپ گھرم پیئے گھرمی میں تو آپ کو زیادہ موشن لگیدی. اس لئے آپ نے اس کو سردیو میں گھرم پینے، نین گھرم اور آپ نے گھرمی میں اس کو تھندہ کر کے پینے ایک کپ رہ گیا ہے اس کو ہم نکال رہے ہیں اس کلر دیکھتنا اچھا ہے اور ہم اس کو نکال رہے ہیں کپ میں اس کو ہم سٹین کر رہے ہیں دیکھیں کلر چیک کریں کتنا زبردست آیا ہے اب اس میں ایک چھٹکی نمک ڈال کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں پی سکتے ہیں لیکن اپنے چینی اس میں نہیں ڈال دی بہت ایزی ہے بہت مزے کے بنتا ہے آپ اس کو ویسے بھی پی سکتے ہیں کیونکہ اس میں پدینہ ہے پدینے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں پدینے سے کلر بھی صاف ہوتا ہے اور اجوائن ہے وہ بھی آپ کا ویلڈ ڈوز میں بھی کام آتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کتنی اچھے اس کے فائدے بھی ہیں تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بھی چاہیے گا کہ آپ کو میری یہ کعوے کی ریسپی کیسی لگی ہے اور آئی ہاپ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گی چلے کہ آپ میرے جو نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں اور اچھی سے کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار کریں مجھے اب اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اب اجازت دیں اللہ حافظ